سبسکرائب کریں انفارمیشن اوف بجیز برڈ چینل کو اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلے سالیکم دوستو میں ہوں سبسکرائب پر اینفارمیشن اوف بجیز برڈ چینل پر اور ساتھ ہی امیدہ کن آپ سب خیلی سے ہوں گے ہوں گے پیٹ پارٹ ہوں گے اچھے سکرائب بیزی ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کل سے کراچی کا تیمپریچر ہے کافی تھنڈا جا رہا ہے آج بھی ہوا چلی ہے جس کی مجھے سے موسم تھنڈ ہے اگر آپ برڈ پر تھوڑا گھر کریں گے دیکھیں تھوڑا پھول کے بیٹھوں گے تھنڈ کی وجہ سے جو ایسا ہو رہا ہے تو اپنے برڈز کو سدی سے بچانے کے لیے اور تھنڈ سے بچانے کے لیے ہم نے جو کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ اپنے برڈز کے واٹر پورٹ جائیں شام میں مغرب کے ٹائم نکال دیا کریں یہ دیکھیں میں نے تمام کیجز کے نکالے ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پرنٹس سب کے برڈز کے میں نے نکالے ہوا ہیں تو دوستو یہ جو میں چیز آج آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں یہ دیسی چیز ہے اور یہ میں نے کافی ایکسپرڈز سے بھی پوچھے گبران بھائی ہیں جن کے پاس بڑے برڈز ہیں وہ ماشالیس ان کے سیلر پر سیلر بھی ہیں تو ان کا چینل بھی اپنا اب ان کے چینل کا نام مجھے یاد نہیں ہے ان سے بھی میں نے پوچھا اور بھی کافی میں ہیں جن گروپس میں ایڈو برڈز کے واٹس اپ پہ ان سے بھی میں نے پوچھا ہے تو فرنٹس یہ چیز آج اب میں نے اپنے برڈز کو بھی یوز کرانے جا رہا ہوں میں نے ملاب کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں تو فرنٹس وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے کاڑا کاڑا کس چیز سے بنایا ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور کس مقدار میں کس کانٹی میں دینا ہے اور کتنے دن میں دینا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں فرنٹس میں دکھاتا ہوں آپ کو کارا یہ دیکھیں فرنٹس یہ میں نے گرم پانی لیا ہوا ہے نیم گرم پانی بوائل کر کے میں نے اسے ٹھنڈا کر لیا ہے نیم گرم ہے دوسرے جو میں نے کارا بنایا وہ یہ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارے میں جو چیزیں ایڈے میں سار یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ایڈے پہلے میں اسے چھان دوں دوستو میں ابھی سے چھان دوں چھاننے کے بعد جو ہے کہ تمام چیزیں کس کلر کی ہو جائیں گی یا کس طرح کی ہو جائیں گی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹس اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں ادھرک بڑی الائچی ڈال چینی اور اجوین کالی ملچ لونگ یہ ساری چیزیں ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دیا آپ دیکھیں پانی کا جو کلر ہے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اب میں چیزیں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں فرنٹس جو میں نے اس میں ڈالی ہیں نمبر ون سے کالی ملچ ڈال چینی لونگ بڑی الائچی ادھرک یہ سب دیسی چیزیں ہیں اور یہ اجوائن ہیں اور سونپ ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے سوڑی سوڑی لیے ہیں میں نے دو لٹر پانی لیا ہے اور دو لٹر پانی میں میں نے پانچ شے دانیں کالی الائچی کالی ملچ اتنی سی ڈال چینی اتنی سی ہے دیکھیں پانچ دانیں لونگ کے دو بڑی الائچی اس کا آدھا ٹکڑا ادھرک چھٹکی بڑیے کیا کہتے ہیں اجوائن اور تھوڑے سے سونپ سونپ میں نے ٹیسٹ کے لیے ڈالیں ان سب چیزوں کو اگر آپ دو لٹر پانی میں ڈال کر اُبالیں گے تو پانی آپ اُبالتے رہیں جب تک آپ کے پاس ایک لٹر پانی نہیں بجہ تک تب تک بوائل کرتے رہیں اس کے بعد آپ جب تک وہ نیم گرم پانی ہو نیم گرم پانی کر کے اس کو یعنی کہ ایک لٹر پانی ہے تو اس کو ایک لٹر اور سادے پانی میں ڈال کے اپنے برز کو دیں انشاءاللہ آپ کے برز کی جو سربی ہے وہ یعنی کہ ختم ہو جائے گی آپ کے برز اگر سربی میں بھی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ اپنے برز کو آر پندرہ دن میں دے سکتے ہیں یہ ایکسپرٹ کا مشورہ میرا نہیں ہے میں بھی یوز کرا رہا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کرو آپ بھی اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے 2 لٹر پانی بوائل کرنے کے لئے کھڑا گیا ہوا تھا تو ابھی آدھے سے تھوڑا زیادہ ہے یعنی کہ یہ 1 لٹر بچ گیا جائے سے یہ ایک لٹر بچے گیا انشاءاللہ یہ پھر نکالیں گے اور برز کو دے دیں گے دیکھیں دیکھیں دوستو یہ میں کارا بنا رہا ہوں جو بھی میں نے آپ کو پہلے دکھا ہے میں نے برز کو دیئے تو یہ سارا جو ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی لیا تھا ابھی بوائل ہو رہا ہے تو جب یہ تھوڑا یہ دیکھیں دوستو میں نے تمام برز کو دے دیئے اور آج کا جو تمپریچر ہے کراچی کا آپ کے سامنے ہی ہوا کافی تھنڈی چل رہی ہے تھوڑا نین گرم دیئے تاک یہ برز بھی ہیں تو ان کا بوڈی تمپریچر بھی مینٹین رہے دوسرا جو ہے یہ دیکھیں برز پی بھی رہے ہیں یہ دیکھیں تمام کیجز میں لگا دے دیا پانی ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے تقریباً نو کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے ان کا دانہ پانی چینج کر دیا ہے اوکے فرنڈز ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹوپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ